آئیے اگمہ بحرونی شورا کو نظامت کے درمیان اپنے تھوڑی سی نصری گفتگو کے بعد پورگرام کا چشن کا آگاہ یہ ہمارا آگاہ طریقہ ہے یہ ہمارا ریواز ہے کہ ہم اپنے ہر جت میں کوئی اقتداء دیتے ہیں خمد خودہ سے اس کے بعد ناتے محمد مصطفیٰ سے اس کے بعد نظم و نصر کا سلسلہ زاری رہتا ہے ہماری ہندوستان کے ایک بہترین کیمرا ایجنسی جناب گراف ایجنسی صاحبی تشملہ ہیں آپ حضرات اپنے آپ کو اس طریقے سے تاکہ یہ ویڈیو جب یوٹیوب پہ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں سننے والے موجود تھے سلوات پڑھنا سب سلوات نہ پڑھنا ہلکی آواز میں سب سے بڑی کنجوسی کی علامت ہے ایک پلانتلین سے سلوات سے اعتقال کریں میں اپنے درامت کا آس کرتا ہوں آئیے حضرات میں شروع کرتا ہوں میں اپنی کفتگو کو اپنی عبادت کو اپنے چسم زندگی کو اپنی خیات زندگی کو اپنی تربیت زندگی کو اپنی نجات زندگی کو اپنی شان زندگی کو اپنی پہچان زندگی کو اپنی عبادت زندگی کو اس باری طالع کے نام سے جو بڑا رحمان ہے جو بڑا رحیم ہے جو زمین کے پر کو بچھانے والا ہے جو آسمان کے سامیانے کو تانے والا ہے جو دریا کو کھل کرنے والا ہے جو دریاوں میں روانی عطا کرنے والا ہے جو فیضاؤں کو سدھگی مکسنے والا ہے جو ہواوں کو بہار دینے والا ہے جو فیضاؤں کو خل کرنے والا ہے جو سجر کو پیدا کرنے والا ہے جو سجر کو حلیالی عطا کرنے والا ہے جو ڈالیوں کو پیدا کرنے والا ہے جو ڈالیوں میں لچک عطا کرنے والا ہے جو پھولوں کو مہک عطا کرنے والا ہے جو چلیوں کو پیدا کرنے والا ہے جو چلیوں میں شکیہات عطا کرنے والا ہے جو چلیوں میں شکیہات عطا کرنے والا ہے ہما جو ہم انسانوں کو پیدا کر انسان کو اصلاف المخلوقات کا درجہ دینے والا ہے جڑا جا کے سنیے گا بھائی بلکل بلکل دیکھیں اس وقت میں دو ذمہ داریوں کے جو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے دو ذمہ داریوں کے پورے سلاس سے گزر رہا ہوں ایک تو نظامت کی ذمہ داری دوسرے کنوینر کی ذمہ داری یہ دوسری دونوں ذمہ داری بہت بڑی ہے بلکل وقت نہیں لینا ہے ایک سے دو منٹ آپ کے درمیان رہوں گا اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے آپ رہیں گے اور شورہ رہیں گے ہندوستان کے بہترین بہترین شورہ اکرام اس وقت اس ڈائی سے موجود ہے جناب مولانا رضی بسوانی جیسے سخصیت یہاں موجود ہے جناب کمالوارسی صاحب موجود ہے مولانا مناظر سیوانی صاحب موجود ہے اور بہترین ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں مہتاج تارف نہیں جناب میسنگ وپالپوری صاحب بھی آپ کے درمیان آنے والے ہیں اور سبروستان پوری صاحب بھی تشریف لہ رہے ہیں تو وہ پروردگار عالم یہی پروردگار عالم جو پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے ذرے ذرے کو خلق کرنے والا ہے وہی پروردگار فرما رہا ہے اے محمد اگر تجھے نہ خلق کرنا ہوتا تو یہ زمین کے پھرس کو نہ بچھاتا یہ آسمان کے سامیانے کو نہ دانتا یہ دریا کو خلق نہ کرتا یہ دریاوں میں روانیات نہ کرتا یہ سورج کی کندیلوں کو نہ لگاتا یہ سورج یہ ستاروں میں چمک عطا نہ کرتا یہ دریاوں کو خلق نہ کرتا یہ دریاوں میں روانی عطا نہ کرتا یہ سجر کو پیدا نہ کرتا یہ سجروں میں ہریائی عطا نہ کرتا یہ دریاوں کو پیدا نہ کرتا یہ جالیوں کو نظر نہ دیتا یہ پھولوں کو مہیک نہ دیتا یہ چڑیوں کو چکٹہ ہٹ نہ دیتا اے محمد اے میرے حبیب میں نے ذرقائنات کے ہر چیز کو اگر وجود میں لیا ہے تو تیرے صدقے میں مگر آج کا چند مسلمان چند مسلمان چند میں نے آج کا چند مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تم ہمارے لئے اللہ اور اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ اور اللہ کی کتاب کافی ہے تو سنو ایک جملہ آج کے جشن کا دے رہا ہوں اللہ اور اللہ کی کتاب کافی ہے مگر پروتگار یہ کہہ رہا ہے اگر محمد تجھے نہ خلق کرنا ہوتا تو یہ کائنات کے ذرے ذرے کو خلق نہ کرتا تو اب مجھے کہنے دو زمین کا فرد بجھا تو محمد کے سکے میں آسمان کا سامیانہ تنا جلا چاہ جائے گا جلا چاہ جائے گا آسمان کا سامیانہ تنا تو محمد کے سکے میں دالیوں کو لچک ملی تو محمد کے سکے میں پھولوں کو مہت ملی تو محمد کے سکے میں جلیوں کو چکتہار ملی تو محمد کے سکے میں دریاؤں کو روانی ملی تو محمد کے سکے میں جلا چاہنا سورج کو شکت ملی تو محمد کے سکے میں چاند کو روشنی ملی تو محمد ستھے کے سکے میں ستارے کو چمک ملی تو محمد کے سقے میں محمد کے سقے میں قرآن و قرآن حفظ قرآن بائی قرآن و سلمان کو ملا محمد کے سقے میں حلق چیز محمد کے سقے میں خلق ہوئی گئی نا پوری کائنات کا ذرا ذرا خلق ہوا محمد کے سقے میں آدم کو علم ملا محمد کے سقے میں موہ کو تقوا ملا محمد کے سقے میں ابراہیم کو خلق ملی محمد کے سقے میں عیسیٰ کو زہد ملا محمد کے سقے میں سنوہ مسلمانو انسان کو زندگی ملی تو محمد کے صدقے میں مسلمان کو قرآن ملا تو محمد کے صدقے میں کہا مل کے جاہے مل کے جاہے انسان کو زندگی ملی تو محمد کے صدقے میں اب مسلمان کو اگر قرآن ملا ہے تو محمد کے صدقے میں کائنال اگر قرآن کے لئے کہا گیا اگر پوہر کے چھوٹیوں پہ نازل کیا جاتا تو زرے زرے ہو جاتا تو قرآن کو پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس پہ قرآن کو نازل کیا جاتا قرآن اگر نازل ہوا پروردگار عالم نے تو قلب رسول پہ نازل کر کے بتایا کہہ مسلمانوں کیونکہ پروردگار جانتا تھا تو آنے والی قوم ایسی ہوگی کہ بعد میں محمد کو بھی نہیں مانے گی اس لئے پروردگار نے قلب رسول پہ قرآن کو نازل کر کے بتلا دیا تو کائنات کا ذرہ ذرہ تو کیا قرآن بھی بغیر محمد کے تجھ تک نہیں پہنچا آئیے نات پاک کا آغاز کرنا ہے نات پاک کے لئے شاعر کو آواز دینا ہے کون نات؟ نات یعنی توصیب رسول نات یعنی ذکر رسول نات یعنی فضائل رسول نات یعنی حقیقت رسول نات یعنی میار رسول نات یعنی حقیقت رسول نات یعنی شان رسول نات لکھنا ہے تو لفظوں کی تحارت مانگو چار میں سے پڑھ رہا ہوں اب بہترین شاعر آپ کے حوالے جناب کمار واسی صاحب کہ نات لکھنا ہے کائنات نے نات کو تو ناب اب نہ لیا مگر تاریخ اسلام کا پہلا نات گوشہ ہے جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں اسے ٹھوکرا دیا سلم مصرے اور شاعر آپ کے حوالے کہ نات لکھنا ہے تو لفظوں کی تحارت مانگو اور پاکیسہ خیالات کی دولت مانگو جب یہ مل جائے کو ایک شکر کا سجدہ کلو پھر جناب ابو طالب سے زادت مانگو آئیے پھر جناب ابو طالب سے زادت مانگو آئیے حضرات ہندوستان کے بہترین شاعر میں نات پاک کے لئے ازارش کر رہا ہوں جناب کمال واسی صاحب کے قدر میں وہ آئیں اور نات پاک کے نظر آنے اگر تبش کریں جناب کمال واسی صاحب بہواز بلند سلواز سے دیں دھروال بڑی حضرات جناب کمال واسی جناب کمال واسی صاحب کیا